السلام علیکم ویورس میں ہوں عمر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل عمر جیسا کہ آپ کو بتائیں کہ میں ہر روز آپ کے لیے ایک نئی انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے یوٹیوب کمیونٹی گائیڈ لائنز پر کہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائنز پر کیا ہے تو آج ہم جو بات کرنے والے ہیں کونٹینٹ فیچرنگ مائنر پر تو آج ہم اس کے بارے میں مکمل جانیں گے کہ یوٹیوب نے اس میں کیا چیز ہمیں بتائی ہے کہ ہم نے کن چیزوں سے دور رہنا ہے تو ویورس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب نہیں گیا تو سبکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تو ویورس چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر تو ویورس ہم آج کے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایج ڈسٹرکٹڈ کونٹینٹ یہ ہم نے کل کر لیا تھا اور آج ہم جو کرنے والے ہیں وہ ہے کونٹینٹ فیچرنگ مائنر پر اور ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا چیز بتائی گئی ہے یہ دیکھیں آپ نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو کہ اس کی بھی بہت لمبی چوڑی فوریس تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ یہ کام نہیں کرنے تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں پر یوٹیوب نے یہ کہا ہے کہ یوٹیوب پر نابالگوں کے تحفظ کے لیے ایسا مواجوہ ہماری پولیسیوں کے خلاف ورسی نہیں کرتا لیکن بچوں کی خصوصیات کو چینل اور ویڈیوز دونوں سطح پر کچھ خصوصیات کو غیر فعال کر دیا جاتا ہے ان خصوصیات میں شامل ہو سکتے ہیں انہوں نے اس کی چند مثالیں بھی دی ہوئی ہیں یعنی تبصرے براہ راست گفتگو لائف سٹریمنگ ویڈیو کی سفارشات یعنی ریکومنڈیشن ریکومنڈ کرتے ہیں تو یہ بھی سفارشات میں آ جاتا ہے آپ کی ویڈیو کی سفارش کیسے اور کب کی جاتی ہے کمیونٹی پوسٹ اپنے مواجوہ میں نابالگوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے ہمارا مقصد اپلوڈ کرنے والے اور ناظرین دونوں کی حفاظت کرنا ہے یوٹیوب آپ کی ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کس سے سفارش کرواتے ہیں لائف سٹریم کب آتے ہیں آپ کی ویڈیوز میں جو کہ اپلوڈ کب کرتے ہیں آپ کے چینل کر کتنی میوز ہیں پوسٹ ہیں یہ سب چیزیں یوٹیوب نے آپ کو بھی بتائی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی مکمل جو کہ آپ کر کے رہے ہیں کون سی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ یوٹیوب کے پاس تمام آپ کا ڈیٹا کولیکٹ ہوتا ہے تو آپ تھوڑی سے احتیاط کی اگر جب بھی آپ انٹرنیٹ پر کام کریں تو اپنی سیفٹی سیکیورٹی کا خیار رکھیں کیونکہ جو کہ اگر آپ ایلیگل جو کہ ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو اس پر وائرس ہوتا ہے وائرس ہونے سے آپ کا جو کہ ڈیٹا ہے وہ ہیکرز کولیکٹ کر لیتے ہیں اور وہ چینل ہوتا ہے یا آپ کا جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ ہیک اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ آپ غلط ویب سائٹیں ہوتے ہیں اور غلط ویب سائٹیں اوپن کرنے سے آپ کے جو سسٹم ہے وہ مالویر آ جاتا ہے وائرس آ جاتا ہے یا آپ کے جو کہ ٹروجن وغیرہ اس طرح سے بہت سی چیزیں آپ کے جو کہ کمپیوٹر میں آ جاتی ہیں اور آپ کا ڈیٹا کولیکٹ کرتی رہتی ہیں جب ان کو ضرورت پڑے گی کہ آپ کا چینل بند کرنا ہے آپ کا جو کہ سسٹم ہیک کرنا ہے یا کوئی بھی آپ کے جو کہ انفرمیشن انہوں نے کولیکٹ کرنی ہوتی ہے تب آپ کا جو کہ سارا ڈیٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے جب بھی آپ کوئی بھی غلط ویب سائٹ یا کوئی بھی ایسا جو کہ اللیگل ویب سائٹس یا کوئی بھی ایسے کام کرتے ہیں یا کوئی پاریٹڈ یا ہلکی کوالٹی کے جس پر ایڈز بہت زیادہ چال رہی ہیں اس کا مطلب وہ نہ آپ سے کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہیں ایسی ویب سائٹ ایسے سوفٹریر اپلیکیشن سے دور رہے ہیں جن پر بہت زیادہ ایڈز آتے ہو یا خود با خود نوٹیفکیشن آنا شروع ہو جاتے ہو تو ایسی جو کہ سوفٹریر سے دور رہا کریں کیونکہ یہ آپ کا ڈیٹا کولیکٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچ جائے کی پوری پوری جو کہ کوشش کرتے ہیں یہاں پر یوٹیوب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں تو آپ اس بات کا خیار رکھ لیا کریں کہ آپ کسی کو ہٹ تو نہیں کر رہے آپ کسی کو گالی گلوش تو نہیں کر رہے آپ کسی کی انفرمیشن کو خطرے میں تو نہیں ڈال رہے ہیں تو آپ ایسی چیزوں سے احتیاط کیا کریں تاکہ اگلا بندہ جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں تو وہ بھی اس کو کوئی نقصان نہ ہو اس پر کوئی منفی جو کہ سراتی آپ کے نہ آئیں آپ کی ویڈیوز کے کے لوگ اس کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیں کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو اور یہ بندہ کیوں وہ ایسا آپ کے بارے میں بتا رہے تو آپ ایسی چیزوں سے احتیاط کیا کریں اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ نابالک کی نگرانی کسی بالک کے ذریعے کی جاتی ہے اور وہ عمر کے مطابق سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں جیسے مشاغل کا مظاہرہ کرنا تعلیمی مواجہ وامی پرفارمنس یہاں پر یوٹیوب یہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بڑوں کے جو نقشے قدم پر چلتا ہے کہ وہ میرے جو کہ بڑے دوست بائی جو کہ یا ممہ پاپا یا کوئی بھی کہہ لیں تو وہ کیا کر رہے ہیں تو وہ ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ ایسی نقل کرتا ہے تو وہ جو کہ کسی اوری ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے بچہ تو آپ ایسی سرگرمیوں میں احتیاط کیا کریں کہ اگر بچوں کو اس پر کوئی اثر پڑتا ہے تو آپ ان سے تھوڑا سا دور رہ کر ایسا کام کر لیا کریں اور اس کے بعد بھی انہوں نے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یقینی بنائیں کہ پہنا ہوا لباس عمر کے مطابق ایسے لباس سے پرہیز کریں جو نابالک کو زیادہ بے نکاب کرتا ہو فارم فٹنگ ہو یہاں پر یوٹیوب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جس میں آپ کے جو لباس ہیں وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے یعنی فٹنگ میں ہے یا آپ کے جو جنسی ازا نظر آ رہے ہیں تو آپ ایسے جو کہ کپڑوں سے بھی ناب کریں کہ آپ ایسے کپڑوں میں بھی ویڈیوز نہ بنائیں میری اتنی پولیسی بتانے کہ باوجود بھی آپ کو یوٹیوب پر انتہا کی ویڈیوز ملتی ہوں گی کہ یہاں پر بہت سی فہاشی کو فروغ دیا گیا ہے یوٹیوب پر بھی لیکن یوٹیوب کی پولیسی کے مطابق اگر کسی کو یوٹیوب نے اس نے پکڑ لیا جب وہ یوٹیوب کی نظروں میں آ گیا تو دیکھ لیں پھر کمیونٹی گائیڈلین کی سٹرائک کیسے آتی ہیں ان کے چینلوں پر لیکن جب تک یوٹیوب ان پر غور نہیں کرتا یعنی اگر وہ بڑے یوٹیوبر ہیں تو وہ یوٹیوب کی پولیسی کے انتر رہتے رہتے ایسا کام کر جاتے ہیں کہ یوٹیوب کو خود ہی نہیں سمجھاتی کہ وہ یوٹیوب ایسا ان کو بند کرے یا نہ کرے تو یوٹیوب ان بڑے چینلوں کو جو کہ پہلے وارننگ تک آپ جو بھی چینل دیکھیں گے اس کے چینل پر وارننگ ضرور پڑی ہوگی وہ کوئی نہ کوئی ایسی وائلیشن کر کے جو کہ اس مقام پر پہنچا ہوتا ہے کیونکہ ایک بندہ اگر کسی بندے کے چینل پر وائلیشن نہیں ہوئی تو وہ چینل ہوگا جس نے مکمل احتیاط کی ہوگی کہ بھائی میں ایسا کام اس نے تمام پولیسیز پہلے سے ہی پڑھ یا اس نے جو پوری انفرمیشن کولیکٹ کر کے جو یوٹیوب پر کام سٹارٹ کیا ہوگا تو اس کے چینل پر جو کہ سٹرائکس نہیں بہت کم ہوں گی یا ہوں گی نہیں نہیں تو ہر چینل ایسی وائلیشن کر جاتا ہے کہ جیسے کوئی بھی چینل آپ دیکھ لے اس کے جو کہ وائلیشن اس کے جو کہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائلنگ کی جو وارننگ ہے وہ ہر چینل پر پڑی ہے تقریبا میں جو بھی جتنے بھی چینل دیکھے ہیں ان کے چینلز میں وارننگ پڑی ہوئی ہے شاید کوئی ایسے چینلز ہو جن کے چینل پر وارننگ نہ ہو لیکن تمام چینلوں پر ایک ایک وارننگ تو آ چکی ہے شاید کوئی ہو سکتا ہے جو اس وارننگ سے بچا ہوا ہو کیونکہ ہر منتہ ہی نئے نئے یوٹیوبر منتہ ہے تو وہ وائلیشن بہت زیادہ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو سمجھے میں آتی کہ وائلیشن واخر ہے کیا جب وہ پولیسیز کے بارے میں عمل کرنا شروع کرتا ہے تو وہ ان وائلیشن سے بچ جاتا ہے یوٹیوب پر ایسا مواز شایع نہ کرے جو نابالگوں کو نمائن کرتا ہو اور در زر میں سے ایک یا زیادہ کو پورا کرتا ہو گھر میں نیجی جگہوں جیسے کہ بیٹ رومز یا بارٹ رومز میں فلمایا گیا ہے نابالگوں کو اجنبیوں سے رابطہ کرنے ہمت کرنے یا اونلائی چیلنجز یا نابالگوں کے موضوعات پر ایسی سرگرمیاں دکھاتی ہے جو نابالگ کی طرف ناپسندیدہ توجہ مبصول کر سکتی جیسے کہ جسم کی خرابی یا اے ایس ایم آر نابالگ کے بارے میں ذاتی تفصیلات کو ظاہر کرتا ہے یوٹیوب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کوئی ویڈیوز بناتے ہیں بچوں کے سامنے تو آپ ایسی ویڈیوز مت بنائیں جو بچوں کو غلط کاموں کے لیے موٹیویٹ کریں تو آپ ایسی ویڈیوز مت بنائیں اگر آپ نے بنانی ہی ہے تو بچوں سے دور رہ کر یعنی اپنے بیڈرومز میں یا اس طرح سے کسی بھی اور جگہ پر جو بچوں کو اس کی نظر نہ پڑے بچے اس سے موٹیویٹ نہ ہوں تو آپ اس جگہ پر جا کے ویڈیو بنا لیں تو بچوں کے سامنے ایسی حرکتیں نہ کیا کریں جو یوٹیوب نے منع کیا ہے کہ آپ فائشی کو فروغ نہ دیں یا بی بی آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس کی ویڈیو بن رہی ہیں بچے دیکھ کر آپ سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں کہ بھائی میرے باپ نے تو ایسا کیا ہے تو میں بھی ایسا ہی کروں گا تو وہ اس کے جو کہ ذہن تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر جو کہ ماں باپ کہتا ہے کہ یار میرے بچے تو ایسے پتہ نہیں یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں وہ بھائی کہاں سے نہیں وہ آپ سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ کی طرف دیکھ دیکھ کر وہ اس کا ذہن تبدیل آہستہ آہستہ ہو جاتا یہاں پر انہوں نے لاست میں لکھا ہوئے یہ صرف چند مثالے ہیں آپ یہاں بچوں کی حفاظت کے لئے مزید بہترین طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے یا آپ کے ملک میں اکثریت کی قابل اطلاق عمر ہے تو انٹرنیٹ کے بہترین ہونے سے آپ کو آن لائن محفوظ رہنے میں مدد مل سکتی ہے یعنی اگر آپ ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر عمر کی پابندی نہیں ہے یا اس طرح سے کوئی ان میں کوئی مسئلے ہیں جو چھوٹے ملکوں میں نہیں ہوتے تو وہ کہہ رہے ہیں تو آپ ایسی چیزوں سے جو کہ انٹرنیٹ کا جو کہ بہترین ہونے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہاں کی سیفٹی سیکیورٹی پر عمل کر کے آپ کام کر سکتے ہیں تو ویورز آپ کو اگر ہماری یہ چھوٹی سے انفرمیشن پسند آئیے تو پلیز اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب لازمی کریں اور ساتھ کی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک قائدگی سے پہنچ سکیں ویورز اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ